بسم اللہ الرحمن الرحیم کام کو ٹھیک طریقے سے کر سکتا ہے ہر کام ہر ایک کے بس کے بار نہیں ہوتی یہ کہانی ہے اور یہ میں آپ کو پڑھ کے سمجھاتی ہوں آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے موسم گرمہ تھا یعنی گرمیوں کا موسم تھا دوب کی تپش اور ہدت اور روج پر تھی روج یعنی بہت زیادہ ہونا بہت بلندی پر ہونا ہدت اور تپش گرمی کی شدت کو کہا جاتا ہے دونوں مترادف لفظیں بہت زیادہ گرمی تھی چاروں طرف آگ برس رہی تھی ایک جنگل میں بڑھ کا درخت اپنی شاخوں اور پتوں کی چھتری تانے کھڑا تھا بڑھ کا درخت کسی مقصوص کچھ مقصوص درخت نہیں ہوتا بلکہ بہت پرانے درخت کو جو بہت زیادہ پرانا ہو اس کو بڑھ کا درخت کہا جاتا ہے اس کی بہت زیادہ شاخیاں اور پتے تھے تو وہ مطلب ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اس کی شاخیاں پتے اس کی چھاؤں گھنی تھی ایک بڑھائی لکڑی کے بڑے بڑے لٹھ جیرنے میں مصروف تھا بڑھائی کہتے ہیں لکڑی کا کام کرنے والے شخص کو اور لٹھ کہتے ہیں لکڑی کے بڑے بڑے ٹکڑے کو یعنی لکڑی کے بڑے ٹکڑے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں جیر رہا تھا وہ اپنا کام اتنی دل لگی سے کرتا تھا یعنی دل لگا کر ذوک و شوق سے کہ اس نے کبھی کہ وہ کبھی بڑ کی چھاؤں کے علاوہ کسی اور طرف دھیان نہ کرتا تھا یہاں پہ اس نے لفظ لکھا ہوئے لیکن وہ فکر ایک مناثب سے ٹھیک نہیں آرہا آپ نے وہ لکھ دینا ہے وہ اپنا کام اتنی دل لگی سے کرتا تھا کہ وہ کبھی بڑ کی چھاؤں کے علاوہ کسی اور طرف دھیان نہ کرتا تھا یعنی اپنے کام میں صرف مصروف رہتا تھا کہا جاتا ہے کہ بڑ پر ایک بندر رہا کرتا تھا اسی درخت بڑ کے درخت پر ایک بندر بھی رہتا تھا وہ بڑھ ہی کو کام کرتے دیکھتا تھا اور دل کی دل میں بڑھ ہی جیسا کام کرنے کا ارادہ کیا کرتا آپ کو پتہ ہے انسان کی بندر جو ہیں وہ انسان کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس جیسا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بندر جو بڑھ کے درخت پر رہتا تھا وہ بڑھائی کو کام کرتے دیکھتا تو اس کی بھی خواہش ہوتی کہ وہ بھی اس جیسے کام کرے وہ سوچتا کہ کاش بڑھائی چلا جائے اور وہ لکڑی چیرنے بیٹھ جائے اور پورے کا پورا بڑھائی بن جائے بڑھائی کام کرتے وقت بعض اوقات لکڑی کی درز میں ایک پچھل ٹھونک لیا کرتا تھا بندر نے یہ سارا کھیل توجہ سے دیکھ رکھا تھا یعنی ہر وقت وہ اس کو پوری توجہ سے دیکھتا تھا وہ موقع کی تلاش میں رہنے لگا ایک دن کا ذکر ہے کہ بڑھائی کسی ضروری کام سے جلدی میں وہاں سے چلا گیا لکڑی کی لٹ آری اور پچھر تینوں اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر گیا اب آپ دیکھیں یہ جو ہیں آری پچھر یہ اس کے آزار ہیں اور لکڑی کی لٹ لکڑی کا بہت بڑا ٹکڑا وہ اپنے آزاروں کو اس لکڑی کے ساتھ رکھ کر کہیں کام سے چلا گیا یہاں تک ہم آج کی اس کہانی کو آج ہم یہاں پہ ختم کریں گے میں چاہتی ہوں آپ اچھے طریقے سے اس کو یاد کر لیں تاکہ پھر آپ کو مشکل پیش نہ آئے کہ پھر لمبی ہو جاتی ہے اور آج آپ نے اس کی آدھی کہانی یاد کرنی ہے اس کو اچھے طریقے سے یاد کر کر آپ ریجسٹر پہ لکھنا ہے پھر اگلے لیکچر میں ہم بکیہ کہانی پڑھیں گے تو اس کے ساتھ ہی آپ نے مکمل کرنی ہے یہ کہانی اللہ حافظ موسیقی